بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ساتھ لارڈ سکیل مینوفیکچرنگ اور ایس ایمیز پر بھی ہم نے کئی پروگرام کیے ہیں آج کے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کیا ہماری معیشت جو ہے وہ ترقی کی جانب گامزن ہے برامدات اور جی ڈی بی کے لیے جو ٹارگیٹس سیٹ کیے گئے تھے کیا وہ ٹارگیٹس جو ہیں وہ اچیو کیے جا چکے ہیں مہنگائی جو کہ بہت بڑا مسئلہ بنتی جا رہی ہے اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے حکومت کو اندرونی اور بیرونی کیا چالنجز درپیش ہیں اور اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے سپیشلی افغانستان میں جو نئی حکومت کا قیام ہے اس کے ہمارے معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے ہمارا جو شفٹ ہے فروم جیو سٹریٹیجک ٹو جیو اکنومک پالیسی اس سے ہماری معیشت کو کس قدر فروغ ملے گا علاقائی تجارت کتنی بڑھے گی اس سب پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے لیڈ آنالیسٹ ڈاکٹر حسنین جاوید اسلام علیکم ڈاکٹر حسنین welcome to the program ڈاکٹر حسنین کے ساتھ ساتھ آج ہمیں جوائن کریں گے ایک بہت ہی معزت شخصیت Honorable Finance Minister شاکت ترین صاحب اسلام علیکم سر welcome to the program thank you آپ نے حبیب بینک یونین بینک کے ساتھ سٹی بینک کو ہیڈ کیا اب بھی آپ سل بینک کے بورڈ میں ہیں دو دفعہ چیئر کیا ہے آپ نے کراچی سٹاک ایکسچینج کو دو ہزار آٹھ سے دو ہزار دس تک فائنانس منسٹر رہے ہیں اور اب بھی موجودہ دور میں خزانے کی باغ دور سنبھال رہے ہیں سر میں پروگرام کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گی آپ یہ بتائیے گا this is your second tenure as a finance minister تو سر آپ اس دور کو کس طرح سے دیکھتے ہیں in comparison with the previous one اور اگر financial situation کی بات کی جائے معیشت کی بات کی جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ معیشت جو ہے directional ہے اور اگر یہ معیشت directional ہے تو یہ کیسے directional ہے اور previous معیشت جو تھی وہ undirectional کیوں تھی دیکھیں جی پہلے جب میں finance minister بنا تھا تو وہ بھی ایک قسم سے بائچانس ہی تھا کیونکہ اس وقت دوہزار آٹھ اکٹوبر میں میں بنا تھا اڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر on finance اور اس وقت جو ہے بھی ہم crisis mode میں تھے تیل کی prices جو ہیں ایک سو چوالیس ڈالر پہ تھی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا جو معیشت تھی وہ بری طرح گر رہی تھی روپیا پٹ رہا تھا stock exchange بند تھی تو مجھے بلایا گیا میں پروفیشنل آدمی ہوں تو پھر ہم نے اس کو stabilise کیا ہائم ایف پروگرام کیا کافی اچھے soft terms پہ کیا اور معیشت کو جیسے میں نے سنبھالا دیا تو میں پھر جا کے میں نے معذرت کر دی کیونکہ میں ایک میرا بینک تھا تو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ بینک اور جو ہے وہ گورنمنٹ کی جاب ایک وقت میں کی جائے تو وہ میں چلا گیا ابھی جو ہے ابھی بھی ایسے ہی کوئی ایک قسم سے conditions تھی کہ ہماری معیشت جو ہے وہ consolidation mode میں تھی growth جو ہے وہ ابھی نہیں ہونا شروع ہوئی تھی بلکہ اس وقت پدا نہیں چلا لیکن ہوتے رہی تھی اور لیکن اس فرق یہ ہے کہ پچھئی دفعہ تو میں people's party کی حکومت میں گیا تھا لیکن اس دفعہ جو ہے وہ میرے ایک دوست ہیں جو ابھی پرائم نیسٹر ہیں تو انہوں نے love back انہوں نے مجھے بلایا اور میں نے love back کیا کیونکہ تو میرا دو مقصد ہیں ایک تو ظاہرہ مقصد یہ ہے کہ میں پاکستان کی معیشت کو مضبوط کروں اتنا مضبوط کروں کہ پھر یہ ہمیں آئے میں وغیرک کے پاس نہ جانا پڑے اور دوسرا یہ میری جو میرا ایک مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارا غریب آدمی ہے جس کو ستر سال سے وہ امید پہ اسے رہے بیٹھا ہوا ہے ان کے لیے کچھ کیا جائے اور ان کے لیے ایسا کچھ کیا جائے کہ پھر ان کو یہ روز مرہ کی جو جو مہنگائی وغیرہ کا اس کے اوپر ان کو برا سر نہ پڑ سکے اور یہ جو میں کر رہا ہوں یہ عمران خان اور پاکستان کیلئے کر رہا ہوں اور مجھے کس کی سپورٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ اکبر اللہ تعالی کی جو ہے سپورٹ ہے اور کیونکہ میرے پاس میرا کوئی اور موٹی بھی نہیں ہے اچھا سر ہم دیکھتے ہیں مختلف ڈائریکشن سے کہ تین سال کے عرصے کو ہم ذرا پچھلا عرصہ دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر سکویز کیا گیا یعنی کہا جاتا ہے ایک موڈل ہے لیوائن موڈل لیوائن موڈل کے بارے میں کہتے ہیں کہ پہلے آپ فریز کریں پھر انفریز کریں پھر ری فریز کریں اچھا اس کے مطابق آپ نے بہت اچھے طریقے سے دیکھا ہوگا کیا پچھلے دور میں یہ ضرورت تھی کہ اس کو سکویز کیا جائے سسٹم کو ایف بی آر کو جو ہے کولیکشن کی طرف اس طرح سے لے کے آ جائے اور جو ریجیڈیٹی اور سکیم آف ریجیڈیٹی تھی یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکشن کے بغیر تھا یا بغیر ڈائریکشن کے ساتھ تھا یعنی اس کا سکویز کرنا ضروری تھا یا اس کو گروت پیٹرن سے ہٹا کر پہلے اس کو کنڈنس کرنا یہ لازم تھا دیکھیں جو آپ کے کنڈیشن تھی نا دوہزار اٹھارہ میں کہ آپ کے بیس بلین ڈالر کا جو ٹریڈ کرنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ تھا اور آپ نے پرائیم نسٹر جو ہیں وہ بڑے کیریزمیٹک ہیں وہ کافی پاپلر ہیں انہیں بھاگ دوڑ کی وہ اپنے دوست ممالے کے پاس گئے اور پیسے بھی لیے انہیں پرٹی کوکلی ہی ریلائز کہ ان کو تقریباً تیس ارب ڈالر جو ہے پر یر جو ہے فنانسنگ چاہیے تیس ارب ڈالر ان کے پاس وہ جتنا بھی انہیں ہاتھ پاؤں مارے دس بارہ بلین ڈالر سے زیادہ ان کو نہیں ملے تو پھر ان کو وہ آئی ایم ایف میں جانا پڑا اور اس دفعہ آئی ایم ایف جو تھا وہ میری جب میں نے کیا تھا اس طرح کا نہیں تھا اس وقت ہم وار ان ٹیرر کے ایک قسم سے ان کے ساتھی تھے لوگ بیسٹن ممالک کے تو انہوں نے مجھے بڑے سوفٹ ٹرمز پہ دیا تھا اس دفعہ جو جیو پولٹیکل سیچویشن ہے جو اب انریبل ہو چکی ہے جو جو اگوانستان میں ابھی ہوا ہے تو یہ دو سال پہلے بھی جو تھا وہ اسی قسم کا ایک تاثر تھا کہ ہم ہم مطلب ہے کہ ویسٹرن جو نیشنز ہیں ان کے ایک قسم سے ہم ڈارلنگ نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے آئی ایم ایف نے ہمیں سخت پروگرام دیا لیکن ہمارا پرائیم منسٹر جایا وہ آئی میں آئی ایف آلویس سیڈ کہ آویس سیڈ ایس آ ویجنری تو اس نے دیکھا کہ یار یہ تو میری جو غریب ہیں یہ تو مر جائیں گے اور پھر ہم نے اس طرح ہی سکویز کرنا شروع تھا تو وہ نے دو تین ایسے انیشیٹیو کیے جس میں کنسٹرکشن کا تھا کنسٹرکشن کے بیچ میں ایک بہت بڑا ہمارے جو کنسٹرکشن اور ہاؤزنگ جو گروہ نہیں کی آپ کا پتہ ہے دس ملین گھروں کی تو شورٹی جائے وہ اس لیے کہ ہمارا فور کلوز اور لاو بینکنگ کا جو ہے وہ نہیں تھا تو بینکس جس کے پارٹسپیٹ نہیں کرتے تھے اس نے اس کو ٹھیک کروایا اس نے اس کو پھر کنسٹرکشن پیکج دیا کیوں کنسٹرکشن کے بیچ میں یہ جب گھر بنتا ہے تو اس میں کوئی سات آٹھ دس بارہ مزدور کام کرتے ہیں بیالیس انڈسٹری کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب وائلڈ سپریڈ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے پورے پاکستان میں ہوتا ہے گھر صرف لاہور کراچی اور پنڈی میں نہیں بنتا یہ پورے ملک میں بنتا ہے ایک تو وہ ویجنری کام کیا ہوتا ہے پھر انہوں نے ایگری کلچر میں پیسے ڈالے کیونکہ ایگری کلچر میں بیاسٹھ فیصد آپ کی پاپلیشن رہتی تو اس کے بعد انہوں نے ایکسپورٹ انڈسٹری کو انسٹیوائز کیا تو یہ اس وقت ہو رہا تھا جب ایکانومی کنسولیڈیٹ کر رہی تھی اور ساتھ ہی کووڑ ہو گیا جب کووڑ ہو گیا تو ساری دنیا کی ایکانومیز وہ بالکل نوز ڈائیو کر گئی ہماری نے بھی جو ہے نیگریٹیو گروت کی لیکن آدھے پرسنٹ کی تو اس کا مطلب ہے انہوں نے سنبھالا اس کو کس طرح سنبھالا کہ کووڑ کا جو لوگ ڈاؤن سے جس نے اس کو اس طریقے سے ہینڈل کیا انہوں نے پورا ایک قسم سے سیلیکٹڈ انہوں نے لوگ ڈاؤن کیا جس کو آپ کہتے ہیں اور کیونکہ ان کا یہی تھا اندازہ اور مجھے وہ بار بار کہتے ہیں کہ جب میں یہ کر رہا تھا کہ میں پورا لاکڈاون نہیں کروں گا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم تو بالکل تباہ ہو جائیں گے کہتا ہے لیکن مجھے فکر تھا کہ اس عام آدمی کا جو ڈیلی بیجر ہے جس کو روز کے لیے انہوں نے پیسے اکٹھے کر کے اپنے گھر لے کے جانے ہیں مجھے اس کا فکر رہتا تھا اور وہ ہی ایکزیکلی اس نے کیا سوال یہ ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انپولیٹیکل ڈیسیئنس ہو رہے ہیں اب تک قوم کو یہ پتا تھا کہ اسحاق میلو ڈراما اس کو کہا جاتا ہے اور وہ وہاں سے ریزرو تیس عرب روپے کے اٹھا کر ادھر کرنا ڈالر کو مسنوی طور پر فیکس کرنا باقی چیزوں کو ڈیولپ کرنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا ایکسپورٹ ہو گیا فسکل ڈیفیسٹ ہو گیا فورن ایکسینج ریزرو ہو گیا انفلیشن ہو گیا سر کہا جاتا ہے کہ ایکسچینج ریٹس سے جو ہے وہ گرینجور کی بھی تھیری کے مطابق کہ اس سے ڈرائیو ہوتی ہے آپ کی انفلیشن اب انفلیشن آپ نے بیکورڈ لے کر آئے پرائیم منسٹر سب جو ہیں وہ بے شمار ایسے پروجیکٹ کیے یعنی آپ نے اس طرح کیا کہ انڈاکیٹ میٹ ڈاکومنٹڈ ایکانومی سے ڈاکومنٹڈ ایکانومی تک کا سفر کیا پولیٹیکلی تو سر یہ بہت مائلج نہیں لے رہا اور ان پولیٹیکل ڈسینج لے رہے یعنی سٹیٹ بینک آف پاکستان کو ریفارم انہوں نے خود مانا سٹیٹ بینک آف پاکستان نے اور آپ جب تشریف لائے تو آپ نے ریزرویشنز میں یہ کہا کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کس طرح موف کر رہا ہے بیرو سٹیٹسٹکس ہے اس کے اوپر آپ نے کہا کہ اتنا زیادہ ڈیٹا ہمارے پاس نہیں آرہا جتنا آنا چاہیے اور باقی آپ نے دپارٹمنٹس کے اوپر بھی بات کی صرف اس کو ذرا کمبائن دی دیکھیں کہ یہ انپوپولیٹ ڈسینج ہمارے لئے کتنے امپورٹنٹ تھے یعنی انپولیٹیکل یعنی بزنس کے اندر جو لوگ تھے انہوں نے اپنا پیسہ انویس کرنا بند کر دیا لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو ریمیٹنسز ہمارے بڑھنا شروع ہو گئے ریمیٹنسز سے بھی فکس ہونا شروع ہو گئے اور اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا ایک طرف سے ہمیں اوپن نیس مل رہی ہے ڈاکومنٹیشن مل رہی ہے ایف بی آ سٹیکچرڈ ہو رہا ہے ٹیکس کلیکشن کے اندر آپ نے ایک نئی سٹیٹیجی لے کر آ رہے ہیں پہلے ذرا فکس تھی اب آپ نے اوپن کر دیا ہے بزنس میں دوبارہ سے ڈومیسٹکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی اب تھوڑا سا آپ کے ساتھ مزید بہتر ہونا شروع ہو گئے آپ کے خیال میں سر کیا سمجھتے ہیں کہ پولٹیکل ڈیسین جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے یا اس کی پاکستان کو زیادہ ضرورت ہے دیکھیں جی ہم چاہتے کہ ہم نے چاہتے ہیں انکلوسیو اور سسٹینبل گروہ کہ مطلب ہے کہ جو گروہ ہونی چاہیے ایکانومی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک معیشت گروہ نہیں کرے گی لوگوں کی انکمز نہیں بڑھیں گی تو یہ تو ضروری ہے کہ ہماری جو معیشت کو وہ گروہ کرنا ہے کس قسم کی گروہ ہونی چاہیے ایک تو انکلوسیو ہونی چاہیے سارے طبقوں کے لیے گروہ ہونی چاہیے صرف چند لوگوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے دوسری یہ ہے سسٹینبل ہونی چاہیے یہ گروہ جو ہے یہ چلتی رہے بیس سال تیس سال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر گروہ کرتے ہیں چار پانچ سال اور پھر گر جاتے ہیں وہ اس لیے کہ ہمارے میں سٹرکچرل خامیہ ہیں جب وہ سٹرکچرل خامیہ جو ہیں وہ کیوں نہیں دور ہو رہی ہیں وہ اس لیے دور نہیں ہو رہی ہیں ہمارے پولٹیکل جو ہے وہ will ختم ہو جاتی ہے جب ادھر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کیا ہمارے پاس خامیہ ہیں ہم ٹیکس پورا نہیں اکٹھا کرتے ہیں بات صرف اتنی ہے کہ ہم نے اب یہ کہنا ہے دیکھیں لانگ ٹرم میں اگر ہم نے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے تو فنڈامنٹل جو ہیں اکانومی کے فورا انکلوسیف سسٹینیبل گروت وہ ہم نے کرنے ہیں سر اس کے لیے پلاننگ چاہیے جو پلاننگ ہی میں نے چودہ جو ایریاز میں نے چونے تھے سر یہ پہلی دفعہ I was about to ask نائنٹین سیمٹی ٹو کے بعد پہلی دفعہ اتنی ڈیٹیل پلاننگ ہوئی ہے سر یہ جام تاکہ لوگ کو پتا تو چلے کہ یار ہم نے ہارے جو علاقے میں ایگری کلچر انڈسٹری آپ کی جو پاور انڈرجی فنانچل سیکٹر وغیرہ وغیرہ سوشل سیکٹر سب میں ہم نے کیا کرنا ہے کوئی ہماری ڈیریکشن کیا ہے جب تک ڈیریکشن ہی نہیں پتا ہوگی تو آپ کریں گے کیا تو آپ دیکھیں نا وہ ہم نے کیا تو اس وقت جو میرے خیال میں ہم نے جو جو میں بجٹ کے بیچ میں ان کی ریکمینڈیشن کافی ڈال دی ہیں اس کی وجہ سے ہماری جو گروت ہے ماشاءاللہ لگ ایسے رہا ہے کہ ہم پانچ پرسنٹ گروت کی بات کر رہے تھے پسی دفعہ چار پرسنٹ تھی اس دفعہ ہم پانچ کی بات کر رہے ہیں میرا خیال میں تو اس سے زیادہ جا رہی ہے اس وقت ذرا ہماری اکانومی is doing better than what we think i just don't want it to overheat اس وقت ہم تیار نہیں ہیں ہم اگر یہ چھ سات آٹھ پرسنٹ کی طرف چلے شروع ہو جائے تو پھر ہم وہ پھٹنا شروع ہو جائیں گے میں چاہوں گا کہ یہ بڑے لیکن gradually بڑے اس طریقے سے کہ اس سال اگر ہم پانچ ساڑھے پانچ بھی چلے جاتے ہیں اگلے سال پہ سات پہ جائیں پھر ناؤن دس پہ چلے جائیں آپ نے جو یہ 14 کی سیکٹرز کی بات کی اس میں سے 10 کا آپ نے کہا تھا کہ اگر ہم ان پر فوکس کر لیں تو جو ہم نے target رکھا ہے for economic growth 6% اس کو achieve کیا جا سکتا ہے لیکن criticism تو یہی آتا ہے حکومت کے تو کیا کوئی planning کی جا رہی ہے کچھ steps لیے جا رہے ہیں جیسے ہم expect کر سکتے ہیں کہ واقعی آنے والے دو سالوں میں change دیکھا جائے گا یہ skepticism تو ہر دور میں ہوتا ہے میرے اپنے دوست ہیں کئی جو ابھی کہتے تھے کہ یہ تو 47 جو ہے جو عرب جو ہے ٹیکسی نہ ہوگا 43 ہو جائے گا 47 ہو گیا ابھی وہ کہہ رہے تھے یہ پانچ ہزار آٹھ سو جو ہے وہ وہ تو بڑا ناممکن ہے مجھے انہوں نے کہا ایک ٹرلین کا شارٹ پول ہو جائے گا تو ما شاء اللہ پہلے دو مہینہ میں ہم کوئی تقریباً پنتالیس فیصد زیادہ ہیں پچھلے سال سے اور تیریس فیصد ہم اپنے target سے آگئے ہیں تو انشاء اللہ فائی پوائنٹ ایٹ ٹرلین تو کیا ہم اس کو exceed کریں گے تو میں تو بلیب کرتا ہوں کہ میں ان کا جواب جو ہے وہ اپنی کارکردی سے اقلیوا ہے پرفارمنس 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 ڈی ٹیبل جو جنو ان کے موں بند ہوں گے لیکن آپ کا جس جواب کا سوال کا جواب ہے بلکل ہر ایریا کے بیچ میں سٹیٹیجیز ہیں دیکھیں آپ بغیر اب اس پلان تو بغیر سٹیٹیجی کے نہیں بنتا نا آپ کا ایک objective ہوتا ہے اس کے بعد سٹیٹیجی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ ایکشنز لیتے ہیں سر دسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے یہاں پر وقت ہوا ہے ناظرین ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول 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 اللہ ہمارا اس پر ڈپینڈنسی ہے سلاٹرنگ کے اوپر کوئی غور نہیں ہوا اب پھر آپ نے ڈیل ٹیل کی اوپر کام کیا اور وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے سیکٹرز کین سر اگری کلچر سمال فارمز کے اوپر آپ بات کرتے ہیں مائکور انٹرپرائیس کے اوپر سمال اور میڈیم انٹرپرائیس کے اوپر کنسٹرکشن ٹوریزم اور انفرمیشن ٹکنالوجی سر اگری کلچر اور پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیے ای اے سی کا اس کے اندر کیا رول ہوتا ہے ای اے سی جو ہے نا اکنامک ایڈوائزری کانسل ہے یہ جو میں نے کیا ہے نا یہ یہ جو کام ہے یہ پلاننگ کمیشن کا ہے یہ اصل میں پلاننگ ڈیویجن جو ہمارا یہ پہلے اس کا جو اگر آپ دیکھیں یہ بنا تھا جب سے آئیے دیکھتے ہیں وہ مزید کیا کہنا چاہتے ہیں جو آپ ایگری کلچر کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو ایگری کلچر دیکھیں ہماری ایک قسم سے معیشت کی بیک بون اس طریقے سے ہے کہ یہ تو ویسے تو یہ بیس سے بائیس فیصد ہمارا جی ڈی بی کا ہے جس میں یوں آبیسلی لائپ سٹاپ جو ہے وہ بھی تقریباً دس آٹھ نو پرسنٹ ہے اور اب آگری کلچر بھی دس بارہ پرسنٹ ہے لیکن یہاں باسٹھ فیصد ہمارے لوگ رہتے ہیں تو ہم نے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی بڑے دنوں جو پچھلے دیہائی کے بیچ میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہ اس کے بیچ میں اگر یہ پانچ چھے بڑی کراپس دیکھ لیں اس میں کوئی پروگرس بلکل سٹاٹک بیکوز کمارڈی پرائز دنیا کے نیچے آئی ہوئی تھی یہ اس کا مزے لوٹ رہے تھے کسی نے فارمر کے بارے میں سوچا ہی نہیں فارمر کی انکم جو ہیں وہ گر گئی اور وہ انہوں نے جو ہے ان کی پاورٹی لیولز وہاں بڑھنا شروع ہوئے لیکن اور دوسرا ہم پھر کیا ہوا ہم نیٹ امپورٹر آف فوڈ بن گئے ٹھیک ہے جی ہم نے جب کیونکہ اپنی پروڈکشن زیادہ نہیں کی اور ہماری پاپلیشن تو بڑھتی رہی تقریباً 1.8 to 2% تو بائی دی ٹائم دوزار اٹھارہ انیس میں ہم نے ویٹ امپورٹ کرنا شروع کر دی شگر امپورٹ کرنا شروع کر دی دالیں امپورٹ کرنا شروع کر دی دالیں امپورٹ کرنا شروع کر دی جس میں ہمیں سپلیشن اور ہم جو زائل ہے پاپ آئیل تو پہلی امپورٹ کر دی یہ میجر آئیٹم جو ہے امپورٹ کرنا شروع تو اب ہماری لیے یہ اور اس سے یہ ہوا کہ ہم انٹرنیشنل پرائیسز کا ساتھ لنک ہو گئے تو اب انٹرنیشنل پرائیسز جو ہے اگین جب کوورڈ ہوا تو پوری ڈسرپشن ہوگی سپلائی چینز کچھ چیزیں جنہوں ظاہر ہے فارمرز ہوارا نے ایک پروڈکشن کم ہوگی ورلڈ دنیا میں دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے مومنٹ ہے وہ ڈسرپٹ ہوگی تو پرائیسز جو اس وقت ہیں پچھلے دو ایک سال میں وہ آر دی ہائیسٹ ان دی ڈیکیڈ وائی بکاوز آف آل ڈسرپشن سر اگر ہم نے اپنے پروڈکشن پوری بڑی زیادہ رکھی ہوتی تو ہمیں اتنا اس کے اوپر وہ اثر نہ ہوتا لیکن کیوں کہ ہم امپورٹ کرتے ہیں تو یہ لنک ہو گیا تو ہماری کیا سٹریٹیجی ہے ہماری سٹریٹیجی یہ ہے کہ ہم نے اپنا فارمر کو خود کفیل بنانا ہے کہ اس کا بیچ اچھا ہونا چاہیے پورٹلائزر ہونا چاہیے پانی ٹھیک ہونا چاہیے اس کو فنانشل فسیلیٹیز ملنی چاہیے اس کی مارکٹنگ لیے ہم اس کو ہیلپ کریں سیڈ ایکسپائرڈنا اور بینکنگ چینلز آنے بہتر پیس دوسرا ہم اس کو موو کریں کہ وہ اپنی پروڈکس اس کو جا کے مطلب ایک قسم کے مینفیکسری میں لے کے جائے اور جا کے ایکسپورٹ کرے تاکہ اس کو ویلیو ٹھیک ملے اسے سر آسان کرزہ جات کے اوپر بھی بتائیے کہ فارمر کو پہلی دفعہ بڑے عرصے کے بعد یعنی آپ نے جیسے خود فرمایا کہ بہت سارے جو ہماری مین کراپس تھی وہ ضائع ہوتے رہی 2.77 اس دور میں بھی مشکل دور میں بھی کیا اور آپ نے نئی سٹریٹیجیز بنائی اور بجٹ کے اندر بھی آپ نے زراد کے اوپر بہت فوکس کیا ایک آئیٹی پہ فوکس کیا زراد پہ فوکس کیا باقی سیکٹر ہم ڈسکس کر رہے ہیں سر زراد پہ آپ یہ بتائیے کہ سٹریٹیجکلی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ٹوٹل ایمپورٹس جب ہم کر رہے ہیں جس کے اوپر نہیں کرنی چاہیے تھی اب آپ کی سٹریٹیجی سے کیا لگتا ہے کہ وہ جو بینکس میں سے جو لون لینے کا طریقہ کسانوں کو سمجھ آ رہا ہے کیونکہ عام عوام جو ہے وہ جو ہے وہ پھر پروپوزیشنز ڈیولپ کرتے ہیں اور پھر کانسپریسیز ڈیولپ ہوتی ہیں انشاءاللہ میں بتاتا ہوں آپ کو پھر دیکھیں تو اس کا مطلب سٹریٹیجی ہماری ایک پوری جو کامپریہنسف سٹریٹیجی ہے کہ ہم سیڈز کے لیے نئے ریسرش سینٹرز کر رہے ہیں پانی کے لیے ہم ڈیم بنا رہے ہیں آپ پتہ پرائمیس سے جو ہے وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے دو سال میں چلا جاؤں گا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہماری قوم کو کتنے کیسے کتنے ڈیم چاہیے اسی کی پیچ میں ہم میکنائزیشنز وغیرہ یہ سلا جو آپ کریڈٹ کی بات کریں کریڈٹ ٹوٹل چھے فیصد آف ٹوٹل کریڈٹ جو ہمارا ہے اس بہت سرے اگری کلچر کو جاتا ہے اور وہ بھی جو ہے وہ مطلب ایک سپلائی چین مطلب اگر شگر ملز ہیں وہ شگر مل والوں کو پیسے دے دیتے ہیں وہ اپنے گروہرز کو تھوڑے پیسے دے دیتے ہیں تو ایک قسم کا وائٹ سپریڈ نہیں ہے ہمارا زیٹی بیل جو ہے وہ تقریب بینکرپٹ ہوا تو ہم نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہم نے کہا دیکھیں ایک تو ہم یہ جو کامیاب پاکستان پروگرام ہے اس کے تحت ہم ہم فارمر کو ڈیڑھ لاکھ رپیہ فی فصل کا دیں گے انٹریس فری اور اس کے بعد دو فصلیں ہوتی ہیں اور دو لاکھ رپیہ ہر سال دیا کریں گے تاکہ وہ میکنائزیشن وہ ٹریکٹر لے 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 اس قسم جو بھی ان کو ٹریکشر لے لے تاکہ اور جب اس کو اتنے پیسے ملتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے اس کی آڑتی سے جان شڑ جاتی وہ فرٹلائزر اپنے پیسے سے لے لیتا ہے سیڈ اپنے پیسے سے لے لیتا ہے اس کو اتنے پیسے ہم دیتے ہیں کہ وہ لے لیتا ہے اچھا اب ایک دم اس کی جو ہے زندگی چینج ہو جاتی ہے وہ اس کی جو 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 آوپٹ ہے وہ بڑھتی ہے اور اس کی انکم تقریباً چالیس سویصد بڑھ جاتی ہے یہ ایمپیریکل ڈیٹا ہے اس پہ اب اب دیکھیں تو یہ اب ہم نے کیا ہے جو اب یہ کامیاب آگتا ابھی لانچ ہوگا اسی مہینے میں یہ ہم نے کہا ہے کہ کس کو دیا جائے گا یہ نچلے جو چار سے چھے ملین گھرانیاں ان کو دیا جائے گا ان کو ہم ایگریکلچر کے لون بھی دیں گے ان کو ہم اگر جو اربن ایریہ میں بزنس کے لون بھی دیں گے تین لاکھ روپیہ دیں پانچ لاکھ روپیہ دیں گے تین سال کے لیے انٹرس فری پھر ہم ان کے گھر بنا کے دیں گے ان کو 2 پرسنٹ پہ پھر ان کو ہم صحت کارڈ دیں گے صحت کارڈ is very very important کیونکہ جب غریب گھرانے کا کوئی فرض جو ہے بیمار ہو جاتا ہے وہ اس علاج میں وہ اپنا سب کچھ بیج دیتے ہیں تو یہ پرائیم منسٹر کا بہت بڑا انیشن جو پہلے کے پی کے پی میں شروع کیا اب وہ پنجاب میں آ گیا یہ ہوگا اور ہر گھرانے سے ایک فرض کو ہم ٹریننگ دیں گے تاکہ وہ وہ ایک قسم سے نوکری کر سکے تو یہ ایک complete package ہے یعنی skill کو بھی آپ نے relate کیا ہے ایگریکلچر کے اندر آپ نے پورا mechanize کر دیا جی آگے جی اب ایگریکلچر میں آگیا اب ایگریکلچر میں اور کیا کرنا ہے اور یہ ہے کہ middle man آپ کا جو ہے وہ بالکل تباہی مچا دیتا ہے تو اس کے لیے کیا structural changes کیا چاہیے ہیں اچھا یہاں پہ اگر مجھے اجازت ہے cartel کے اوپر یعنی decartelization کے اوپر صرف آپ کا اپنا vision کیا ہے دیکھیں دی ہمیں وہ crop چلائیں جو ہمارے لیے ملک کے لیے بہتر ہونی چاہیے یہ نہیں اس کی political connotations نہیں ہونی چاہیے اس وقت میرے نزدیک اور میں شاید popular unpopular ہو جو ہیں یہ کہہ کے وہ ہو جائیں گے لیکن میں یہ بتاؤں گا میرے لیے cotton is more important than sugar کے exactly sir sugar کے اوپر یہ ہوا کہ جہاں cotton لگتا تھا cotton base اڑا دی گئی وہاں پہ sugar بڑھا دی گئی اب آپ کے رویے پاس آپ نے 46 million کی ایک دفعہ منگوائی اب آپ دوبارہ سے cotton منگوائی رہے ہیں textile کو بہتری مل گئی ہے بوم مل رہا ہے بہتر ہو رہے ہیں ابھی اور mechanization ان کو چاہیے سر روجر ڈگلس کا مجھے یاد آتا ہے اور مجھے ایسے آپ کو کہنے کا دل کرتا ہے کہ میں economic statement سے بات کر رہا ہوں ایک maverick کی طریقے سے prime minister کام کر رہے ہیں اور دوسرا آپ کام کر رہے ہیں اور آپ statesman clear دیتے ہیں اور یہ نہیں کرتے کہ عمام سے کچھ چھپائیں آپ نے کہا growth ضروری ہے تو growth ضروری ہے صرف یہاں پر جیسے آپ نے بات کی آپ نے کہا harass ہو رہا ہے businessman میں اس کے لیے آؤں گا اور ہمیں harass نہیں کرنا ہم نے business community کو لے کر آنا ہے ہمیں domestic business کو اوپر لے کر جانا ہے کراچی کے بہت سارے business کے میں نام نہیں لیتا لیکن بہت سارے لوگ ان کے طرف سے تھا کہ ان کو پرشانی تھی لیکن آپ کے آتے ہی وہ لوگ بہت خوش ہوئے انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا رزاق داؤل صاحب کا بھی کیا اور انہوں نے کا ڈیل ٹیل کی policy بھی آئی گی ہمارا چمڑا بہت down جا رہا تھا agriculture کے لوگ بھی اب جو ہے وہ بہت اچھے خوش ہیں لیکن کچھ cartels جو ہیں جو کہ آپ کو politically week کریں گے اس کے اوپر آپ نے جیسے strategy بتائیں عوام اس سے کیوں نہیں سمجھ رہے اور کیا وجوہات ہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کے long run resources کے ساتھ بہت بڑا کھلوار ہو رہا ہے دیکھیں بازر ہے کہ عوام جو ہے نا وہ اتنی وہ sophisticated نہیں ہوتے economic لی کہ ان کو پتا چلے کہ کیا کون سا interest group کیا کر رہا ہے انہوں نے گھر گرستی دیکھنا ہے انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ جی میرے گھر میں کتنے پیسے آ رہے ہیں میرے وہ جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں یہ نہیں ہو رہی ہیں اگر وہ آپ کرنا شروع ہو جائیں گے تو اس کے وہ وہ اس کے beyond دیکھنا شروع کریں گے اس وقت تو یہ ہے کہ مارا ماری ہو رہی ہے وہ جو لوگ ہیں اور covid بھی ہو گیا تو بچارے ہمارے لوگ پس گئے ہیں تو اس میں ابھی اس وقت انہوں نے ان کو یہ ہم نے جو جو میں ہماری strategy ہے کہ ہم جب growth لے کے آئیں گے تو وہ آپ تو سمجھتے ہیں کہ trickle down effect ہوتا ہے آپ اوپر growth میں وہ capital formation ہوتی ہے اور نیچے پھر middle class کے پاس جاتا ہے وہ اس کی جو سمرات ہیں اور پھر چھوڑ نیچلے طب کے پاس جاتے ہیں وہ نیچلے طب کے پاس ہمارے ملک میں کبھی گیا ہی نہیں نہیں وہ اس لیے نہیں گیا کہ sustainability of reform وہ نہیں ہے growth growth جو ہے وہ چار پانچ سال رہتی ہے اس کے بعد گر جاتی ہے تو جب تک وہ trickle down پہنچ پہنچ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے تو وہ ادھر سے پھر واپس وہ گر جاتے ہیں into so ہم نے کہا نہیں اس دفعہ یہ نہیں کریں گے سر ڈرکل ڈاؤن رکھیں گے لیکن bottom ڈاب بھی رکھیں یہ bottom ڈاب کیوں رکھیں گے کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو جو ان کی غربت آیا اس کو ہم attack کریں لیکن دوسری چیز بھی آپ یہ دیکھ لیں یہ again مجھے یہ کہنا خیر میں درست سمجھتا ہوں کہ ہم نے پہلے لوگوں کو ایک قسم سے cash handouts دی ہے کہ ان کے پاس اور کوئی طریقہ کار ہی نہیں تھا اپنے گھر گریستی چلانے کا لیکن اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم نے یہ اس پہ handouts پہ نہیں لانا ادھر سے move کرنا ہے ان کو اچھا سب پہلی حفاب نہ بجندیا میں یہ اس کو complete کرلوں اس کو اس کی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم اب آپ کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں گے کہ آپ اپنی جو روزی ہے روٹی خود کما کے کھائیں گے آپ کو ہم کسی کا متاج even state کا متاج نہیں کریں گے exactly this is what i you know what we call is کامیاب پاکستان program sir remittances پہ سوال کروں گا rice export پہ بات کروں گا سب سے پہلے sir remittances پہ آ جاتے ہیں اس سے پہلے میں banking channel پہ آنا چاہتا ہوں آپ نے banking channel کے اوپر reform سے بات کی آپ نے بڑی سخت statements تھی اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پہلے اب جو اب آپ نے housing کے اوپر دیا یعنی 5% کا اب آپ نے دیا جو state bank of Pakistan اب باقی banking channels کو لے کر آ رہا ہے پہلے private banks جو ہے وہ اپنی دور چلتے تھے small and medium enterprise والوں کو تو ملتا ہی نہیں تھا چھوٹے سنتکار کو تو کرزہ ہی نہیں ملتا تھا یہ تھا بڑے لوگوں کا کام کہ بڑا کرزہ لیا اور ماف ہوا یا نہیں ہوا میں اس کی detail میں نہیں جاتا سکتا آپ بتائیے sir یہ banking reforms کے اوپر کیونکہ آپ کی بہت گہری نظر ہے اس کے اوپر آپ simple آسان زبان پر مجھے دیکھیں جی ایک زمانے میں ستر پچھتر فیصد ہمارے لوگ جو banks تھی نا وہ وہ حکومت سنبھالتی تھی یہ 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 nationalized banks تھے اور باقی private banks تھے foreign banks تھے تقریباً پچیس فیصدوں کا market shape تھا جب وہ privatize ہو گئے بڑے banks تو اب یہ mostly سوائے national bank کی اور first women's bank کے یہ باقی سارے private sector میں جو private sector میں banks جو ہیں اس سے efficient ہوئے سر وہ profitable ہو گئے ہیں سارے کے سارے banks لیکن ایک چیز ہوئی ہے ایک کوتائی ہوئی ہے ہمارے سے اور وہ کوتائی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کتنے یہ کتنے percent shares دے رہے ہیں ان private sectors کو اب یہ سارے state bank بن گئے یہ مطلب میں ساروں کو تو نہیں کہوں گا مطلب زیادہ تر اب یہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا profit کتنا تو یہ نہیں دیکھتے کہ اس اس بینک کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ مقصد یہ ٹیکسٹائل مل نہیں ہے یہ کوئی مطلب یہ ہے کہ شگر مل نہیں ہے یہ بیسکلی یہ بینکنگ ہے بینکنگ کی فرڈیوشری ریسپونسیبولیٹیز ہیں اس میں کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے بینکنگ کا مقصد ہے کہ کسی کا آپ ڈیپاوزٹ لے رہے ہیں اور وہ آپ کا اپنے پیسے نہیں ہوتے وہ کسی کی آپ ڈیپاوزٹ لیتے ہیں اور کسی کو لینڈ کرتے ہیں اس کے درمیان میں آپ جو ہے وہ profit بنا لیتے ہیں لیکن یہ یہ جو میں آپ کا جو یہ جو ہے یہ process یہ لازمی ہے کہ آپ نے جو ڈیپاوزٹ لیے اس کو آپ نے لینڈ کرنا ہے ہمارے ہاں آپ یہ ہو رہا ہے کہ جو ڈیپاوزٹ ڈیپاوزٹ ریشو ہے جس کو آپ کہتے ہیں وہ جو ہے وہ اس سو پچاس فیصد سے کم ہو گئی ہے وہ تقریبا پنتالیس فیصد ہے اس کا مطلب ہے بینک جو ہیں وہ جب ایک سوڑ روپے کا ڈیپاوزٹ لے رہے ہیں وہ صرف پنتالیس فیصد لینڈ کر رہے ہیں باقی وہ حکومت کو لینڈ کر کے وہ بالکل risk free تو اس میں reform چاہیے ہمیں پہلی بعد دوسری چیز یہ ہے میں ایک کو دو تین چیزیں بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اس میں کتنی reformation کی ضرورت ہے اس لیے یہ it is one of the fourteen subjects پہلی چیز کیا ہے بینکنگ فوٹ پرنٹ کہ پاکستان کی جی ڈی پی کو بینکنگ کتنا سپورٹ کرتی ہے it is only 33% total اور اس میں لینڈنگ اگر 45% ہے تو پندرہ پرسنٹ 16% جو ہے وہ آپ کی جو جی ڈی پی ہے اس کو اس کو فارمل سیکٹر سپورٹ کرتا ہے number one number two 85% of credit جو آپ دے رہے ہیں اس وقت جو بھی وہ 45% جو 85 اس کا جو ہے وہ صرف نو شہروں میں only nine cities پوری پاکستان سے collect ہوتا ہے بلوچستان سے collect ہوتا ہے ہے کے پی سے collect ہوتا ہے ساؤت پنجاب سے نورت سندھ سے you know ازاد کشمیر سے اور خرچ نو شہروں میں ہوتا ہے یہ بہت بڑا distortion ہے ٹھیک ہی ایکسرائی پچھتر فیصہ جو ہے وہ corporate loans ہوتے ہیں اس ایمی لونز یہاں وہ چھے پرسنٹ ہے اگریکل چھے پرسنٹ ہے باقی یہ تو which means کہ ہم کچھ اور کرتے ہی نہیں ہیں تو یہ تین بڑے بڑے جو glaring اس کے بیچ میں یہ ہے all these will have to be removed بڑے بڑے آپ نے ڈی ایف آئیز جو ہیں آپ نے آپ کے پاس یہ ہے پاک اران پاک ور وہ وہ جو مقصد ان کا تھا وہ کرنی رہے so اس کے بیچ میں بہت reformation کی ضرورت ہے اب state bank obviously اس پہ کچھ کام کر رہا ہے میں نے بھی ایک unit بنا دی ہے finance میں اس کے لیے کیونکہ ہمارے پاس ہماری جو business ہے وغیرہ ان کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے funds raise کرنے کا تو اگر یہ یہ لوگ بھی اگر banks بھی نہ کریں اسے اچھا ایس ایمی کا میں نے آپ کو کہا چھے سے ساتھ بھی ست تو یہ بڑی چیز ہے کہ اس لیے جو banks بغیرہ جو ہیں یہ یہ they will have to change the way they do banking ہمارے سر ایس ایمی پہ آگئے remittances آگئے باقی چیزیں remittances بھی اپنے reward system شروع کر دیا میں نے عوام کے لیے بھی بتا دیتے ہیں nrlp national remittance loyalty کا بھی program آپ شروع کر رہے ہیں banking channel کا آپ نے بڑا clear بتا دیا mortgage system کے تحت 5% آپ دیں گے اور housing کے لیے بہتری آ رہی ہے پھر agriculture کے لیے reformز آ رہے ہیں cement کے لیے باقی policies کے لیے charter of economy آپ نے develop کیا سر آپ مطمئن ہیں banking channel سے اور یہ state bank کی performance ہے state bank جو ہے i think last few years میں بیسے تو state bank you know is one of the finest institutions in this country دیکھیں آپ جو ہمارے regulators ہیں اس میں سے یہ ایک مضبوط regulator ہے اور مطلب اس میں accepted ہے اس کے بیچ میں ڈاکٹر عشرت حسین جیسے لوگ آئے ہیں سلیم رضا جیسے ہیں ڈاکٹر شمشاد جیسے you know لوگ آئے ہیں اور اب یہ جو رضا باکر بھی you know he's doing a great job the very fact is کہ یہ اب جو میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ structural reforms کی طرف ریفارم کی طریقی ضرورت ہے اور انشاءاللہ اس میں reform ہوگا بینکنگ سیکٹر کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں جو میں تو چھالی سال سے بینکنگ سیکٹر میں میرے خیال میں one of the senior most people who are active in sir جو state bank اب سمجھانا چاہ رہا ہے اور طریقہ کار بتانا چاہ رہا ہے اور اب بینکنگ بینکس جو ہیں ہاؤزنگ میں تو ساٹھ بینک قریب آگئے پہلے ساتھ تھے اب ساٹھ آگئے باقی لوگ آ رہے ہیں باقی اگری کلچر اور چھوٹے سرمایہ کاری small اور medium کو اب یہ دینا شروع کر دیں گے اور دوسرا بتائیے کہ sir ease of doing business پہ بات کی آئی ٹی کو اپنے zero ریٹنگ کی طرف لے کر آنا شروع کیا پچاس پرسنٹ اس نے بہتر کیا پنڈیمک کے بعد آپ کا جو ہے وہ ratio بہت بڑھ جائے گا software کی جو industry ہے وہ بڑی groom کرے گی اور پاک سر میں بڑا potential بھی آپ جانتے ہیں سر ان ساروں کو accumulate کر کے سر بتائیے کہ راست بھی ہے سر پی آر ایم آئی بھی ہے moderation بھی ہے باقی بھی بہت سارے initiative شروع کر دی ہیں سب سے زیادہ غریبوں کا احساس والا جو program ہے اور اس کا مطلب یہ ہوگا ہے کہ economic policies کا جو ہے وہ بہت زیادہ trickle down effect آپ غریب عوام کی طرف لانا چاہ رہے ہیں that's true so اس پر آپ بتائیں سر یہ کتنے عرصے میں آ جائے گا بالکل بالکل دیکھیں 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 میں آپ کو بہلے کہہ دیا تھا میرا تو جو مقصد ہے وہ میرے دو مقصد ہیں پہلا مقصد جو ہے میری زندگی کا وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کی economy کو اتنا مضبوط بنا دوں کہ یہ ایک قسم سے جو ہم یہ بھیگ شیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں یا ہم ہم تو وہ ہم ہم بالکل وہ ادھر سے نکل جائیں اور پاکستان ایک بالکل vibrant economics country بن جانے چاہیے جب اس کو ہم achieve کریں گے تو وہ inclusive جب growth کی میں بات کروں تو اس میں یہ ضرور یہ نہیں ہے کہ غریب آدمی صرف ہم غریب آدمی کا خیال رکھ رہے ہیں ہم سب کا خیال رکھ رہے ہیں اور trickle down effect بوسرے لوگ تو ویسے ہی مطلب فائدہ ان کو پہنچ جائے مستفید ہو جاتے ہیں لیکن نچلا والا طبقہ کیونکہ ہماری جو growth ہے وہ کیونکہ sustainable نہیں ہوتی تو نچلا طبقہ اس کے لیے ہم نے you know bottom up کر دیا تو ہم جو ہے all inclusive growth چاہتے ہیں دوسری آپ نے جو باتیں کی جس میں remittances ہیں وغیرہ اس میں ہر ایک کے لیے ہمارے پاس strategy ہے اب یہ ہم نہیں کر رہے گے ہم اٹکل پنچھو کر رہے ہیں اٹکل پنچھو نہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یا شوقت نہیں جو ہے یہ شاید ڈنڈے مار آدمی ہے نہیں ہم نے اس لیے بیٹھ کے یہ میں نے ٹیمیں بنائیں یہ سی کے نیچے اور بڑے بڑے لوگ جو سب stakeholders کو میں table پہ لے کے آیا کہ آپ نے اب ہر plan میں آپ نے حصہ لینا ہے تاکہ آپ بتائیں ہمیں بتائیں حکومت کو بتائیں کہ کیا کرنا ہے اور اس کا کیا اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ ہے اب ہر منسٹری جو ہے وہ prime minister کے سامنے ہر مہینے کھڑے ہو کے کہے گی یہ میں نے کہا تھا یہ میں نے کیا ہے تاکہ ایک accountability ہوگی ایک review process ہوگا جو مطلب میں پہلے جب رہا تھا فرنس مستر تو کوئی نہیں کرتا تھا اب ہم کروائیں گے پہلے تین سال میں تو اتنا نہیں ہوا اب یہ ہوگا organize طریقے سے ہوگا hopefully یہ embed ہو جائے گی system میں اور آنے والے جو حکومتیں وہ بھی اس سے مستفیض ہوں گی سر آپ نے بات کی کہ change آ رہا ہے reforms کی جا رہی ہیں grass root level پر کام ہو رہا ہے agriculture کی بھی ہم نے بات کی کہ agriculture میں کافی چیز introduce کروائی جا رہی ہیں seeds پر کام ہو رہا ہے کسان کی بہتری کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے لیکن عوام کا مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی ہے خان صاحب نے کہا کہ IMF کی طرف جانا جو تھا وہ ہماری choice نہیں تھی بلکہ ہماری مجبوری تھی مجبوری میں ہمیں آئی ایف کا سہارا لینا پڑا اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ مہنگائی کس طرح سے کم ہوگی کیونکہ IMF کا کہنا ہے ان کی جو شرائط ہیں اس سے تو ہم مہنگائی کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی کم کی جائے گی تو اس کے لیے کیا اقدامات کیا جائیں گے دیکھیں جی مہنگائی ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو مہنگائی ہماری جو core inflation ہے وہ چھ سوہ چھے پرسنٹ ہے ہماری اصل میں فوڈ انفلیشن کوئی دس بارہ پرسنٹ ہے دس ایک گیارہ پرسنٹ ہے سو تو فوڈ انفلیشن جو ہے وہ وہ کر رہی ہے اور فوڈ انفلیشن جو ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے جو ہم فوڈ چھوٹیج ہوگی ہمارے میں ہم فوڈ امپورٹ کرتے ہیں کیوں تو تو وہ انٹرنیشنل پرائسز اوپر ہیں کووڈ کی وجہ سے اس کی وجہ سے ایک تو مہنگائی اس کی اور اس کو ہم کیا کس طرح ٹھیک کر رہے ہیں ہم ظاہر ہے جو ایک تو جو غریب آدمی ہے اس کو آپ ڈیریکٹ سبسیڈیز دیں گے ہم اس مہینے سے ان کو ڈیریکٹ سبسیڈیز دیں گے آٹے کے اوپر دیں گے چینی پہ دیں گے دالوں پہ دیں گے گھی پہ دیں گے کبھی نہیں ہوا یہ تو ابھی دیں گے کیونکہ ہمارے پاس اب ڈیٹا آگیا ہے یہ احساس کا جو ڈیٹا بن گیا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں پتا کہ کون کتنے کون سے کٹیگری میں ہیں اچھا سر احساس کو بڑا انڈرمائن کیا جاتا رہا ہے لیکن آپ نے بھی بڑا فوکس لی کہا کہ بیرو سٹیٹسٹیکل سٹیٹسٹیکس جو ہے وہ اس طرح کام نہیں کر رہا جس طرح کرنا چاہیے عداد و شمار ہمارے پاس پورے ہونے چاہیے سر نیکس اکتوبر جو ہے بڑا کریٹیکل آ رہا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں آ رہے ہیں دوسرا جو ہے وہ تیرہ اکتوبر سے ون بلین یورو بونڈ کیا بونڈ میچور ہو جائے گا اس کے بارے میں پھر آپ دوبارہ سے ایک بلین کا اور لے کر آ رہے ہیں ڈالر کا اس کا کیا ہوگا فائننشل ایکشن ٹاس فورس سیونٹین اکتوبر ٹل ٹوانٹی ٹو اکتوبر اپنا کوئی فیصلہ سنائے گی ان ساروں کو سر ریلیٹ کر کے میں آپ کے سامنے تو بینگ سٹوڈنٹ ارز کر رہا ہوں بتائیے سر کے آئی ایم ایف سے ایک تو ہو گیا ایف 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 ہے یہ سب چیزیں آ گئیں جی ایس بی پلاس میں بھی ہمارے پر قطغن لگائی جانے والی ہے ان سب کو ملا کر بتائیے کہ کیا ایمپیکٹ آئیں گے اور ہمیں اس کا کیسے جواب دینا ہوگا دیکھیں آپ ہر چیز کو اپنے انڈیویجلی دیکھیں باہر میں جو ہے ان کے ساتھ ظاہر ہے ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے ان کے دو ایریاز اور کنسرن ہے ایک ریونیو اور ایک پاور سیکٹر ریفارمز ہے تو ریونیو پہ تو ہم آپ کو بتا رہا ہم بھی اور دوسرا پاور سیکٹر پہ بھی ہم کوئی ایسے ایکشنز لے رہے ہیں جس میں جو ہمارے پاس اس اکسس کپیسٹی ہے اس کی پیمنٹ جو ہیں وہ ہمیں ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں اس کا بھی ہم کچھ کر رہے ہیں کہ اس کو ایک قسم سے ان کی جو پیمنٹ سے سپریڈ آوٹ کی جائیں تاکہ یہ ہمارے پر بوجھ کم ہو تو آئی ایم ایپ کے ساتھ ٹھیک ہے نگوسیشن ہوگی گی ون ٹیک ہوگا تو وہ تو اس طرح ہے جی ایس بی پلس وغیرہ کے مرے خیال میں کوئی گھبرات کی ضرورت نہیں ہے یہ ضروری یہ ہو جاتا ہے کئی دفعہ پریشر ڈالنے کے لیے ایسی باتیں ہوتی ہیں پیٹ اپ میں ہم نے چھبیس ستائیس میں سے چھبیس چیزیں ٹیک کر دی ہیں ہوفیلی اوکٹوبر کے بیچ میں ہمارا خیال ہے کہ ہم گریلس سے نکل جائیں گے اگر نہیں بھی نکلے تو ہم جو ابھی گری میں ہیں تو اس میں کوئی ہمیں اتنا زیادہ فرق نہیں پڑڑ میرے خیال میں تو پانچ پرسنٹ کو ہم ایکسیٹ کریں گے ہمارا جو ایک آپ نے پہلے سوال پوچھا تھا وہ میں آپ کو ایسی جواب دے دوں ایکشینج ریٹ جو ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے انفلیشن پہ آپ کی انفلیشن جو ہے اگر آپ نے سٹیبلیٹی چاہنی ہے اپنے ان ایکشینج ریٹ پہ تو آپ اپنی جو ہے انفلیشن کو نیچے لے کے ہیں انفلیشن جو ہے ایک تو سپلائی سائٹ کی بھی ہوتی ہے لیکن ایکشلی انفلیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کا جو جو فسکل سائٹ ہے اس کو آپ کیسے منیج کر رہے ہیں ہم اگر سات سوال سات پرسنٹ کی ڈیفیسٹ پہ رہیں گے تو انفلیشن تو رہے گی کم از کم کور والی سائٹ پہ تو رہے گی جو فوڈ تو اگر ہم ٹھیک بھی کر رہیں گے تو نہیں جو تھا نا پچھلے مہین سال اس دفعہ ہم نے سکس پنٹ ٹو کی بات کی اچھا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ فسکل نیچے لائیں انفلیشن کو نیچے لائیں تاکہ پھر سٹیبلٹی آئے ہمارے جنہوں ہمارے ایکشینج ریٹ میں تو ایکشینج ریٹ کو اگر آپ نے باندھ کے رکھ دیا بغیر کسی جو تو دار والی حساب ہو جائے گا تو پھر ہماری چیزیں انکمپیٹیٹیو ہو جائیں گی اور اس سے پھر ہماری ایکسپورٹ پہ فرق پڑے گا میں بہت عرصے سے کر رہا ہوں لاسٹ ٹیم بھی آپ سے بات کی تھی منسٹریف انڈسٹریز کے تحت باقی منسٹریز کے تحت اتنے سمیڈا کام کر رہا ہے بلکل سارے کے سارے جو ہے وہ چیمبر آف کامرس نے کہا سمیڈا کوئی کام نہیں کر رہا سر اس کی علاوہ جو بے شمار ہم نے ہاتھی پال رکھے ہیں سر ان کا کچھ بھی نہیں ہو رہا اور ابھی تک جو ہے وہ تین سال کے عرصے میں ہم ان کو ہاتھ نہیں ڈال سکے طریقے سے چالیس کروڑ روپے جو ہے وہ پٹاک جیسے ادارے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف منجمنٹ جیسے ادارے یہ آپ کے پرائے میں اور یہ اپنی من مانی کر رہے ہیں منمرضی کر رہے ہیں اور سرکاری تنخواہیں کھا رہے ہیں یہ جب منسٹریز کے پاس ہوتی ہیں تو یہ کبھی بھی وہ نہیں ان کو ٹھیک کر سکتے اچھا اس میں اب ہمارا یہ ہے کہ میں آپ کو صرف تھوڑے نمبر دے دیتا ہوں کہ ہمارے بیسیکلی جو یہ ہیں یہ اوورال بیسز کی اوپر دوزار اٹھارہ میں تقریباً دو سو چار دو سو چار بلین روپیز کا پروفٹ کر رہے تھے اوکی دو زار اٹھارہ میں آگے ہی ان کا جو پروفٹ ہے وہ لاؤس میں تبدیل ہو گیا دو سو چھاسی بلین کا لاؤس تھا اوکی تو پانچ سو ارب روپے کا ٹرن راؤنڈ ہوا تھے چار سو نوے بلین اس حکومت نے پہلے سال میں اس کو جو ہے وہ آدھا کر دیا ایک قسم میں وان وان فورٹی تھری پہ چلے گیا اور انشاءاللہ لیکن ابھی بھی جو دیکھا جائے اگر ہم اوورال جو ہے اگر جو ہے نیشنل ہائیوے کو نکال دیں سر تو اکتیس بلین کا جو پروفٹ ہوتا ہے سب کو ملا کے اس میں بھی کوئی ساڑھے چار سو ارب روپیہ جو ہے وہ کوئی دس سے بارہ کمپنی ہیں جو ہیں وہ لاؤس کرتی ہیں جس میں پی آئی ہے ریلوے ہے سٹیل میل ہے ڈسکوز ہیں تو اس کو وہ ٹھیک کرنا ہے اچھا وہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی اس لیے نہیں ہو رہی کہ جہاں بڑی ہویاں وہ ٹھیک نہیں کر سکتے ان کے پاس وہ ایک قسم کا سکل سیٹ نہیں تو ہم نے پرائیوٹائزیشن کمیشن میں ایک بورڈ بنا رہے ہیں پروفیشنل لوگوں کا اور یہ کمپنیاں ان کے نیچے ڈیریکلی دے دیں گے یہ ساری کمپنیاں یہ دس بارہ کمپنیاں اور ان کو کہیں گے کیونکہ وہ مارکٹ کے لوگ ہوں گے وہ پرائیوٹ سیکٹر کے سرمایہ پاکستان اچھا اس کو ہم ویڈن پرائیوٹائزیشن کمیشن میں ہم کریئٹ کر دیں گے اور وہ اس کو ٹھیک کر کے وہ اس کو پرائیوٹائز کرتی جائیں گی بکوز ہمارا کام یہ ہے کہ ان کمپنیوں کو پرائیوٹ سیکٹر میں لے کے چلی جائیں اوٹھوڈاکسی کے اوپر دیکھتے ہیں کہ صرف فری مارکٹ فنڈیمنٹلزم ہے ایکسٹرین کیپٹلزم کی سائٹ پہ چلے گئے پھر ہم نے دیکھا کہ مارکٹ آپ ایکسسیف گریڈ کی طرف جاتی ہے اچھا اس میں ہم دیتے ہیں اس کو تراشیسزم کہتے ہیں میں نے آپ کو جیسے ابھی کہا کہ روجر ایکنومکس بھی کہا جاتا تھا مجھے جو آپ کا سکھ ڈیزائن موڈل لگتا ہے گروت کا اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا بالکل ویسا ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا فیکٹر مارکٹ لیڈ ری سٹرکچرین اور ڈی ریگولیشن کنٹرول آف انفلیشن جس طرح آپ نے کہا اور مانیٹری پالیسیز کے اوپر جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں ساتھ میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایکنومک جو ریشنلزم ہے یا اس کو آسان ٹرم میں نیو لیبرلزم یا لیبرلسٹ آئیڈیا کہہ سکتے ہیں یعنی آسان زبان میں میں سمجھنا یہ چاہتا ہوں کہ گروت کے لیے جو فن یہ جو آئیڈیاز ہیں جو سمیلر مجھے کچھ جگہوں سے لگ رہے ہیں آپ کا بھی یہ آئیڈیاز دیکھیں جی دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈی ریگولیشن لیبرلیزیشن وغارہ جو ہے یہ اس اس دی منترہ ایٹ دی انڈ اف دی ڈی 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 ہم نے اس کو تھوڑا سا بیلنس کرنا ہے جب یہ گوار گلوبلیزیشن ہوئی تو پچھلے تیس چالیس سال کے بیچ میں پرابلم ہو گیا پرابلم یہ ہوا کہ جو آپ کا جو اونرز ہیں ان کی مزے آگئے انہوں نے جا کے شفٹ کی اپنی فیکٹرین وغیرہ جہاں کے بیسی لیبر چیپ ہے وغیرہ وغیرہ اور جو جو آپ کا کنسیمر ہے اس کو مزہ آگیا کیونکہ چیزیں چیپ چیپ ہونا شروع ہو گئی دیکھیں درمیان میں لوگ مر گئے جو جن کی جابز گئی ہو گئے وہ ایک اس کا ریاکشن آیا اس کا ریاکشن سے ٹرمپ آ گیا اس کا ریاکشن سے مطلب آپ دیکھیں برکسٹ آ گیا اس کے تو یہ یہ ایک ہم لوگ نے اب امریکہ نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں باٹم آپ کرنا ہے جو سو ہم نے وہ جو میں نے بات کی کہ ہم بیسکلی فری مارکٹ ایکانومی لے کے آئیں سارا مجھ آئیں کیونکہ پرائیوٹ سیکٹر ہی جو ہے وہ ایفیشنسیز کریٹ کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں ٹیمپر کرنا پڑے گا آپ اس کو کہ with you know a little you know that it must be exactly inclusive okay it must اس لیے آپ نے دیکھا کہ میرا جو statement ہے inclusive and sustainable growth inclusive is necessary آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے بیچ میں پچھلے تیس سال کے اندر جو نچلا طبقہ ہے اور اس سے اوپر سب سے اوپر والا طبقے میں جو ڈفرنس ہوتا تھا پچیس پچیس سال پہلے وہ 25 ٹائمز تھا اب اب وہ دو سو پچاس ٹائمز ہے 250 ٹائمز it has blown away the middle class and lower middle class ان کا جو lower middle class to you know سے لے کے کوئی چالیس پرسنٹ ان کے لوگ ہیں جن کی ترقائیں ریل ٹرگ میں پچھلے تیس سال سے گروہ ہی نہیں کی تو ہم نے دیکھنا ہے یہ کہ یہ اس لیے اس کو ابھی ہمیں آپ میں کوئی economist نہیں ہوں میں کوئی philosopher نہیں ہوں میں تو بڑا practical آدمی ہوں میں نے یہ آپ کو یہ وہ دیا ہے اپنے statement اور وہ ہے inclusive and sustainable growth over a long period of time ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے معیشت کو درپیش چیلنجز اور جو کامیابیاں ہم نے حاصل کی ہیں اس کی حوالے سے گفتگو کی ایک بات تو تہہے کہ معیشتیں ایک دم سے ٹھیک نہیں ہو جاتیں گراوٹ سے استحکام کی طرف آنا اور پھر گروہ کی طرف جانا it's a gradual process it needs time and it takes